میرے عزیزو کسی بھی قوم کا سب سے جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے ان کا بگڑ جانا ساری قوم کو تباہ کر دیتا ان کا سدھر جانا ساری قوم کو ترقیات کے زینے تک پہنچاتا بلکہ اوپر تک پہنچاتا اور یہ عمر اللہ کے ہاں بھی ایسی ہے کہ اس کے بارے میں خاص طور پہ الگ سوال ہوگا لَا تَذُّلُوا قَدْمَ عَبْدٍ قیامت کے دن آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا حتیٰ يُسْأَلَ عَنْ اَرْبَعٍ جب تک وہ چار باتوں کا اللہ کو جواب نہیں دیکھ عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا عَفْنَاهُ زندگی کہاں خرچ کی یہ پہلا سوال زندگی کہاں خرچ کی یہ اللہ کی طرف سے پہلا سوال پھر دوسرا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَاهُ جب زندگی کا سوال کہ یا تو جوانی تو اس میں آگئی تھی لیکن اللہ تعالی جوانی کا سوال الگ فرمائیں گے کہ اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا تھا تو زندگی کا یہ حصہ ہم گزار رہے ہیں گزار چکے ہیں آپ لوگ اب شروع کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں خاص سوال ہے پھر عَنْ مَالِهِ مِنْ نَيْنَكْ تَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ مال کے بارے میں دو سوال ہیں کمایا کہاں سے تھا خرچ کہاں کیا تھا ہم کمائی میں بھی آزاد نہیں خرچ کرنے میں بھی آزاد جو اللہ کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں اس کے لئے کوئی ذابطہ نہیں اس نے مال بنانا ہے جہاں سے مرضی بنائے جیسے مرضی بنائے لیکن جس نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے وہ کمانے میں بھی پابند ہے خرچ کرنے میں بھی پابند اور پھر سوال ہوگا عَنِ عِلْمِ ہِ مَاذَ عَامِلَ بِهِ جو کچھ جانتے تھے اس پہ عمل کتنا کیا یہ چاروں بڑے حیبتناک اور خوفناک سوال ہیں تو میں بتا یہ رہا تھا کہ زندگی کا یہ حصہ بہت قیمتی ہے اچھا مجھے بیٹھے بیٹھا خیال آ رہا تھا میں نے بھی بارہ سال تو گزارے پرائمری آپ نے ہوں گاؤں میں کی میٹرک سنٹر مارڈل سکول میں کیا پھر ایفیسی گورنمنٹ کالیج پھر لاہور میں اللہ نے لاہور میں ہی رکھا لاہور میں کیا یہ ایسی محفلیں ہمیں نہیں ملتی تھی نہ اس وقت اس کا رواش تھا مجھے یاد نہیں گورنمنٹ کالی لاہور میں کسی کی داڑی ہو سوائے ایک لڑکے کے جو ہمیں یہ تبلیغ کا کام اللہ نے اس پہ اللہ نے اسے ذریعہ بنایا ہے میرے تبلیغ میں لگنے کا بس پوری کالیج میں صرف ایک لڑکے کی داڑی تھی صرف اور ایک لڑکے کے سر پہ دوپٹا نہیں ہوتا تھی شاید کوئی ایک آدھ ہو مجھے بہت پرانی بات ہے لیکن میری یاد داشت میں مجھے اس کے علاوہ کوئی داڑی والا نہیں تھا اور اقبال ہسٹل کے درمیان ایک لون تھا ایسے لون تو میں وہاں برامدے میں کھڑے ہو کے دیکھتا تھا تین سے زیادہ لڑکے نماز پڑھنے والے کبھی نہیں میں نے دیکھے وہ بھی انفرادی ایک پرانی سی پھٹیوز مجھے اجاد نہیں میں نے وہاں کوئی نماز نہیں پڑھی تھی لیکن میں نے آنکھوں سے جو دیکھا تین چار لڑکے نماز پڑھنے والے ہوتے تھے انفرادی طور پر لیکن جہاں برائی کا گراف اوپر گیا ہے اچھائی کا بھی اوپر جا رہا ہے میں ابھی کینیڈا سے آ رہا ہوں وہاں بھی بچوں نے کانفرنس کی تھی اسلامیک پندرہ ہزار سٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے ان کے اس کانفرنس پندرہ ہزار اور آپ تو مفتے بیٹھے ہو ساٹھ ڈالر ٹکٹ تھا پر پرسن کیونکہ وہ ہال کرائی پر تھا تو اس کا کرائیہ انہوں نے وہ تو سب نوجوان بچے سٹوڈنٹ تھے کہاں سے دیتے تو ہر سال کرواتے ہیں ساٹ ڈالر کا ٹکٹ بیچتے ہیں اس سے کرائیہ نکالتے ہیں اور پھر بھی کرسیاں فل میں سارا ایسے شعور سے آخر سے چلا اور ایسے آگے تک گیا سب بھرو تو میرا تو ایمان تازہ ہو گیا اور یقین اور بڑھ گیا کہ اللہ اپنے دین کا کلمہ بلند کرے گا انشاءاللہ اللہ کا کلمہ بلند ہوکی رہتا ہے رات کتنی ہی لمبی ہو سورج ضرور نکلتا ہے